کاروبار کے لیے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے پوری دنیا میں یونیورسٹی موڈل چیلنج ہوا ہوا ہے جب سے بہت سارے بچے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں وہ یوٹیوبر بن کے اسے لاکھوں روپے کمارے ہیں ٹک ٹاکر ہے اسے لاکھوں روپے کمارے ہیں جو پڑا لکھا طبقہ سمجھتا ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کر رہی میں بھوکا مر رہا ہوں میں اپنی بیوی کا پیٹ نہیں پار رہا تو آپ سمجھیں کہ اس میں بزنس میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے یا چند مہارتیں اور اسکل حاصل کر رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اچھا دیکھیں ہمارے بھی کمپنی میں کچھ ایمپلوئیس تھے انہوں نے یہ شیئر کیا ہوا تھا کہ دیکھیں وہ کسی نے ایک کلپ بنا دی یہ کر دیا اور اتنا باہر لوگی اور اتنا پیسہ آگئے دیکھیں سب سے پہلے تو نمبرز بھی ہونے چاہیے نا تو یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہ بہت زیادہ لوگ نہیں وہ کتنے ہیں یہ کروڑوں میں سو سو لوگ ہوں گے دو سو لوگ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایکسپشنز ہیں اگر تو یہ سب کام کرنے کی وجہ سے انسان اتنا ہی فائدہ ہوتا تو پھر تو آج سبھی لوگ ہوتے نا تو سب سے پہلی بات تو یہ لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ جتنے بڑے کاروباری ہیں وہ سارے وہ ہیں جو اسکول میں نکام تھے اسکول سے نکالے ہوں ہیں بھاگے ہوں ہیں اچھا اس میں بھی جہے ایک ہوتا ہے ایک این مشاہدہ اور ایکسپشنز کے مثال کے طور پر آپ مجھ سے ملے اور آپ نے کہا کہ بھئی مجھ سے پوچھا ہے میں نے بولیا میں تو میٹرک بھی نہیں ہوں اور آپ نے کہا چلو بھئی لیکن ویسے جو آپ کی انٹرنیشنل سٹیڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں یا ماسٹرز ہوتے ہیں امریکہ کی سٹیڈیز ہیں کہ جتنا آپ زیادہ بہتر آپ کی پڑھائی ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ بہتر کما لیتے ہیں اتنا بہتر آپ سکیل کر سکتے ہیں اب اس میں بھی تین چار الگ الگ چیز ہیں دیکھیں ایک تو ہے سپیشلائز سکیل فر ایزامپل اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو خود کوڈنگ پروگرامنگ اس سب چیزیں آنی چاہیے اگر آپ کو یہ نہیں آتے ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک سوفٹر راؤز بھی اچھا نہیں جلا سکتے آپ لوگوں کو منیج بھی نہیں کر سکتے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا اگر کر بھی لیں گے منیج تو آپ کو مشکل آئے گا مشکل پیش آئے گی تو میں تو سب کو یہ بولتا ہوں کہ آپ کو اپنے حالات دیکھنے اس وقت مثال کے طور پر آپ کے فیملی میں پیسے پیسوں کی قلت ہے اور آپ بولیں کہ نہیں مجھے اچھا کمانے کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ضرورت ختم ہو گئی آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی بھی ہارٹ سکل سیکھ کر ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کیمرا اینڈلنگ سیکھ لیں جو بھی آپ کر کر آپ کمانا شروع کریں اور اس دھارے میں آ جائیں کہ آپ اپنی فیملی کی ضروریات پوری کر سکیں جل لوگوں کے پاس اتنی استعداد ہے کہ وہ یونیورسٹی پڑھ سکتا ہے یونیورسٹی میں بھی بہت ساری یونیورسٹی ہیں یعنی کچھ ہماری ٹاپ فائیو یونیورسٹی ہیں یا پاکستان کی ٹاپ ٹوئنٹی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں نے کیونکہ خود بھی پڑھا ہے اور میں بہت ساری اپنی جو سکسیس ہے اس میں ان کو وہ ایٹریبیوٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو میں نے چیزیں سیکھیں اور وہاں پہ جو مجھے محول ملا ایک ہوتا ہے نا ہے گھر پہ بیٹھ کے اگر اس کو محول نہیں ہوتا تو میں دیکھ رہا ہوتا یوٹیوب لیکن کچھ اور ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا تو جب چار پانچ سال آپ کا وہ محول ملتا ہے اس میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اثر تو بہت ہوتا ہے بہت سارے چیزیں آپ ایسی بھی سیکھ لیتے ہیں جن کا آپ کو شوق نہیں ہوتا لیکن کیونکہ کورس میں آپ کو وہ زبردستی سیکھنی پڑتی پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے مثال کیا طور پر مجھے اکاؤنٹنگ شروع سے پسند نہیں تھی لیکن مجھے زبردستی کیونکہ آپ نے بی بی اے کرنے ہیں تو اکاؤنٹنگ پڑھنی آپ نے تو وہ ہم نے پڑھی اب کیا ہوا کہ جب بزنس کیا تو کیونکہ وہ اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی تھی تو میں زیادہ بہتر بزنس کر سکتا ہوں کیش ٹلوز مینیج کر سکتا ہوں پروفرین لاؤس ٹیٹمنٹ بنا سکتا ہوں کوئی اگر مجھے چیزوں کو میں جو ہے وہ پروبلم ایڈنٹیفیکیشن کر سکتا ہوں فینینشل ریشوز پہ کام کر سکتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اچھا یہ کون سے اس میں اب اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس نے وہ اکاؤنٹنگ کی کورسز نہ پڑھے ہوئے ہو میرے ایسا بندہ ہو تو یا تو اب وہ سیکھے پورا اس لیول پہ آکے لیکن اس لیول پہ آکے سیکھنے کا جو اپیٹائٹ ہے وہ بھی کم ہوتی رہتی ہے